نیوز چکر سوال نمبر ایک کیا دوہزار ایک میں سنسد پر ہوئے حملے اور کشمیر میں جاری آتنکواد کی کچھ پرتے ہیں جو کھلنا باقی ہیں کیا دیش کی جنتہ کو حقیقت سے دور رکھا جا رہا ہے کیا ایک پولیس آفیسر جس کی پوسٹنگ شرید اگر ائرپورٹ جیسے سنسٹیو جگہ پر ہو اس کے تعلق آتنکوادیوں سے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چکر اور اس وقت آپ کے سکرینز پر یہ شخص دیویندر سنگھ جمہو کشمیر پولیس میں ڈی ایس پی دیویندر سنگھ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے جمہو کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے اور یہ گرفتاری عام نہیں تھی کیونکہ اس کے ساتھ تین ان لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں سب سے پہلا شخص جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے اس کا نام ہے نوید مشتاک دوسرا شخص جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے اس کا نام ہے رفی رادر یہ بڑپورا شوپیاں کا ناغرک ہے اور ساتھ ہی پچھلے سال ہی آتنکوادی بنا تھا ساتھی عرفان شفی ایک آڈوکیٹ ہے اور ڈی آرو شوپیا کا نواسی ہے آخر ایک پولیس والا آتنکوادیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیویندر سنگھ اتنا پربھاوشالی تھا تو میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں دیویندر سنگھ کی دو اکتوبر کی یہ تصویر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام ویدیشی آنوائز کو ڈیپلومیٹس کو جو دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کشمیر پہنچے تھے وہاں کی زمینی حقیقت جاننے کے لیے اگر آپ اس فوٹو کو زوم ان کریں تو اس میں آپ کو دیویندر سنگھ دکھائی دے گا بات یہاں نہیں رکھتی اب آپ اس تصویر پر گور کیجئے یہاں پر دیویندر سنگھ مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں یہ شخص اس کی پیٹ یہاں تک تھی اگر بات یہاں تک رکھ جاتی تو ٹھیک تھا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال پندرہ اگست کو اس سے ویرتا کے لیے پریزیڈنس میڈل ملا تھا یہ شخص انٹی ٹیرر آپریشن اور انٹی ہائی جیکنگ آپریشنز میں شامل تھا مگر یہ دو آتنک وادیوں کے ساتھ آخر کر کیا رہا تھا اور خاص کر ادباست کی پریش بھومی میں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ کچھ خبروں کے مطابق دلی کا رکھ کر رہی تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ دلی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کی بات ہم کچھ دیر بعد کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آتنک وادی اس کے ساتھ گرفتار ہوا ہے اس کے اپنے گناہوں کی فہرست کیا ہے یہ شخص جس کا نام ہے نوید اس تاریخ پر غور کیجئے 29 اکتوبر 2019 پانچ شرمکوں کو پانچ لیبررز کو جو کی پشم منگال سے ہیں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ تھا نوید مشتاق وہ شخص جو گرفتار ہوا ہے ڈی ایس پی دیوندر سنگھ کے ساتھ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اب یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے تو ان کی گاڑی میں ایک اے فورٹی سیونز اور ہانڈ گرینیڈز بھی تھے یہ تمام اسلہ دلی کا رکھ کر رہا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کاروان دلی کا رکھ کر رہا تھا وہ کتنا مہتپونڈ ہیں کیونکہ دلی میں سوک تین مہتپونڈ گھٹنائیں ہو رہی ہیں سب سے پہلے 26 جنوری 2020 کو 26 جنوری کی پریڈ میں پردھان منتری ناریندر موڈی شامل ہوں گے اور راشترپتی کوبند اس پریڈ کی سلامی لیں گے دوسرا گھٹنگرم شاہین باگ کی ماں نے مورشا لیا ہوا ہے ناغرکتہ بل کے خلاف اور ساتھ ہی پرستاویت نرسی کے خلاف جینیو میں بھی گھٹنا کرم جاری ہے ایسے حالات میں یہ دو آتنکوادی ڈی ایس پی کے ساتھ دلی کیوں جا رہے تھے جمو کشمیر کے آئی جی پی وجہ کمار نے اس شخص کے کچھ اور کارنامے بیان کیے ہیں وجہ کمار کے مطابق دیویندر سنگھ کے گھر میں پانچ ہینڈ گرینٹس تھے اور ساتھ ہی تین ایکے فورٹی سیون رائفلز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے ایک آتنکوادی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جس کے اتحاس میں ڈھیروں اس طرح کے بیواد ہوں کیا اسے اتنی آسانی سے راشبتی کا ویرتا میڈل مل جاتا ہے یہ نہ بھولیں کہ اس کی پوسٹنگ شری نگر ائرپورٹ میں تھی ایسا پولیس آفیسر انٹیلیجنز بیورو کو ریپورٹ کرتا ہے ہوم منسٹری کو ریپورٹ کرتا ہے پولیس کو ریپورٹ کرتا ہے لہٰذا اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ بہت ہی سمویدنشیل ہے یہ ان دو آتنکوادیوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا ہم نے بات کی اتحاس کی تو آپ کو اس تاریخ پر گوھر کرنا پڑے گا تیرہ دسمبر 2001 یہ تصویریں آ دیں آپ کو سنسد بھون پر حملہ ہوا تھا اور اس میں افزل گروہ کو فانسی کی سزا دے دی گئے تھے افزل گروہ کا جو وکیل تھا سشیل کمار انہوں نے ایک چٹھی جاری کی تھی جو اس وقت آپ کے سکرینز پر تھا اور اس چٹھی میں انہوں نے کچھ اہم باتیں گئی تھیں انہوں نے کہا تھا کہ دیویندر سنگھ سے ان کی ملاقات سال 2000 میں ہوتی ہے تب دیویندر سنگھ اور ان کے ساتھی شانٹی سنگھ نے ہم ہما اس ٹی ایف کیمپ میں اسے ٹورچر کیا تھا اس خط میں وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن مجھے الطاف دیویندر سنگھ ڈی ایس پی یعنی ڈی ایس کے پاس لے گیا ڈی ایس نے کہا کہ اس کے لیے ایک کام ہے اس نے کہا کہ تمہیں ایک آدمی کو دلی لے جانا ہے اور اس کے لیے قرائے کا مکان ڈھونڈنا ہے جس شخص کے لیے مکان ڈھونڈنا تھا وہ کشمیری نہیں باہری ویکتی تھا اس کا نام محمد تھا میں دیویندر کے سامنے مجبور تھا میں محمد کو دلی لے گیا اگلے دن اس شخص نے کہا کہ مجھے کار چاہیے ہم کرول باگ گئے ہم نے کار خریدی دلی میں اس شخص نے مجھے کئی اور لوگوں سے ملوایا اور اکثر دیویندر سنگھ سے وہ فون پر بات کرتا تھا تیرہ دسمبر کو سنسد میں ہوئے حملے میں محمد کا ہاتھ تھا اور اسے سنسد کے پریسر میں ہی گولی مار دی گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ افزل گروہ کو فانسی دے دی گئی مگر افزل گروہ اور دیویندر سنگھ کے بیچ میں کیا لنک تھا اس بات کی کبھی جانچ نہیں ہوئی دیکھیں دوستے ایک بات میں سپش کر دوں افزل گروہ ایک آتنکوادی تھا اس کے ساتھ کوئی حمدردی نہیں ہے میری میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیویندر سنگھ جس کے تعلقات لگاتار آتنکوادیوں سے دکھتے ہیں چاہے دو ہزار ایک ہو چاہے دو ہزار انیس ہو آخر اس شخص کو پریزیڈنز بریوری میڈل کیسے دیا جا سکتا ہے اسے شری نگر ائرپورٹ جیسی سنسٹیو پوسٹنگ کیسے مل سکتی ہے کیا آپ کو اس سوال نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ اس دیش کی جنتہ نے سوال پوچھنے بند کر دیئے اپنے سرکار سے اور یہ اپنے آپ میں حیرت کی بات ہے کیونکہ آج سے قریب ایک سال پہلے پلواما میں حملہ ہوتا ہے ہمارے چالیز جوان شہید ہو جاتے ہیں کوئنٹ کی ایک ریپورٹ سامنے آتی ہے جس وقت جو آپ کے سکرینز پر ہے اور یہ ریپورٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سی آر پی ایف لگاتار ہوم منسٹری سے یہ کہہ رہا تھا جنوری اور فروری میں کہ آپ ہمیں ایر ٹرانسور کروائیں ہمیں زمین سے نہ بھیجیں کیونکہ سرکشہ کو لے کر کئی ایشیوز ہیں یہی نہیں ان کے پاس بختر بند گاڑیاں نہیں تھیں بلٹ پروف ویکلز نہیں تھیں نتیجہ آپ کے سامنے ہے یہ بات الگ ہے کہ اس خبر کے مطابق سرکار نے کوئنٹ کی اس ریپورٹ کو پوری طرح سے خارج کر دیا تھا مگر اس وقت آپ کے سکرینز پر کچھ اور سکرین شوٹس ہیں بی ایس ایف نے بھی ہوم منسٹری سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ ہمیں ایر ٹرانسور یعنی پلین کے ذریعے ٹرانسور کر آئیں اسے بھی ہوم منسٹری نے خارج کر دیا تھا اب یہ تو سرکاری دستاویز سامنے موجود ہیں سرکار اسے تو خارج نہیں کر سکتی درباگی کی بات یہ ہے کہ سی آر پی ایف نے اپنی طرف سے جو اپیل کی تھی اس کے کوئی سرکاری دستاویز موجود نہیں ہے اس لئے شاید سرکار نے اسے خارج کر دیا مجھے پورا وشواس ہے جس طرح سے پلواما پر ہم نے اپنی سرکار سے کوئی سوال نہیں کیا اور جن پترکاروں نے یہ سوال کیا انہیں دیشدروہی قرار دی دیا گیا اسی طرح سے دیوندر سنگھ کا یہ معاملہ جس کے تعلق آتنک وادیوں سے ہیں اسے بھی دفن کر دیا جائے گا نیوز چکر میں آج ہماری دوسری پیشکش میں میں شاہین باگ کی ماں کو سلام کرنا چاہوں گا ان کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہوں گا جی ہاں کیونکہ ماترت تو ایک جذبہ ہے اور آج ان ماں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ایک آندولن کو کس طرح سے ایک دشا دی جا سکتی ہے مگر پہلے ان تصویروں پر میں وسین بریلوی صاحب کی کچھ پنگتیاں پڑھ کے سنانا چاہوں گا ہم نے لفظوں کو اعتبار کیا ہم نے لفظوں کو اعتبار دیا تم نے جیتے جی ان کو مار دیا ہم نے دل جوڑنے کا کام کیا تم نے ذہنوں کو انتشار دیا ہم نے بس پیار باتنا چاہا تم نے نفرت کا کاروبار دیا کاش تم کو کوئی بتا دیتا تم نے ذہنوں کو جو گبار دیا ایک کرسی ضرور جیت گئے تم نے ہندوستان ہار دیا جی ہاں شاہین باغ میں اسی طرح سے ایک جذبہ سامنے اُبھر کر آیا ہے خاص کر اس بات کی پریش بھومی میں کہ جامعہ میں جو ہنسہ ہوئی تھی جس طرح سے پولیس نے بغیر اجازت کے جامعہ میں پرویش کیا تھا اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آندولن بھٹک جائے گا مگر پھر شاہین باغ کی ماؤں نے اس آندولن کی کمان اپنے ہاتھوں میں تھامی اور کل جو یہ تیرنگا یاترہ نکلینا میرے پاس شبد نہیں تھے مگر پھر ان پنکتیوں کے ذریعے میں اسے بیان کرنا چاہوں گا یہ پنکتیاں لکھی ہیں علی زاریوں نے تم کاغذ مانگنے آئے ہو میں تم کو تیرنگا دیتا ہوں گر ہمت ہے تو آگے بڑھو میرا رنگ نکالو جھنڈے سے میری ماں کی دعا یہ جھنڈا ہے میرے باپ کی بھی پہچان ہے یہ تمہیں صرف تیرنگا لگتا ہے ارے پورا ہندوستان ہے یہ دوستو شاہین باغ سے کل ایک بہت ہی خوبصورت تصویر سامنے اُبھر کر آئی جب ہندو مسلم سکھ اور عیسائی اپنے دھرم کی بات سامنے کرتے نظر آئے مانو ایک سمباد ہو رہا تھا ایک بہت ہی خوبصورت تصویر میں چاہتا ہوں آپ اسے دیکھیں جو سرکار ہمیں دھرم کی آدھار پر باتنے کا پریاست کر رہی ہو زائر سی بات ہے وہ اس تصویر سے درے گی مگر میں آپ کو ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کل کچھ ستھانیے لوگ بھی سامنے آئے وہ جو اس شاہین باغ پردرشن کی وجہ سے جو سڑک رکی ہوئی ہے کالندی کنج اور نویڈا کے بیچ میں اس کے خلاف پردرشن کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ کی بہت ہی واجب مانگے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے دو دو ہفتوں سے سکولز نہیں گئے ہیں مگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی اس آئیوجن میں کچھ لوگ اروند کے جیوال اور امانت اللہ خان مرداباد کے نعرے لگا رہے تھے وہ دلی پولیس کی بھی حوصلہ افضائی کر رہے تھے میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اگر درد آپ کے بچے کا ہے تو اس طرح کے راجنیت اکناروں کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ اس میں اس طرح کی راجنیتی کا پرویش ہو اور دوستوں جاتے جاتے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کل دلی میں وش و پستک میلا ختم ہوا اور آپ جانتے ہیں کچھ شاتر جو کی اکثر سکریٹ پلیس کرتے ہیں وہاں ایک آئوجن کر رہے تھے وہ کچھ قومی نارے کچھ دیش بھکتی کے گیت کا رہے تھے اس میں میرا رنگ دے بسنتی چولا جیسے گیت شامل تھے اچانک ایک طرف سے موڈی سمرتھک آتے ہیں اور وندے ماترم کے نارے لگاتے ہیں اگر بات یہاں نہیں رکھتی جب وہ ودیار تھی راشتگان گا رہے ہوتے ہیں تب بے شرمی دیکھیں ان لوگوں کی وہ لوگ موڈی موڈی کے نارے لگانے لگتے ہیں موسیقی 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 موسیقی